اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو انساء بی بی فاطمہ نے پہلے سوچی کہ میں چھپاتی ہوں پھر سوچی نہیں نہیں میں دکھاتی ہوں میں چھپاتی ہوں پتہ نہیں میں دکھاؤں کہ نہیں دکھاؤں نہیں دکھاتی تو سیمپاتی کیسے ملتی فنڈ کیسے ملتا تو یہ والے ڈائلوگ تو اس نے جان بوچ کے ماری تھی آڈینس کو بیوکوب بنانے کے لیے باقی اس نے کانڈ کیا کی اور دکھاؤں کیا کی وہ بھی آپ لوگ دیکھنا گوھر سے سننا کہ کتی بڑی جھوٹی ہے اور پتہ نہیں کسی کا دھیان کیوں نہیں گیا اس چیز کے اوپر کہ اس نے کس طرح سے بیوکوب بنائی ہے آڈینس کو تو آگے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور یہ جو بولتی ہے نا کہ میں فنڈ نہیں لیتی اور میں یہ سب کے لیے نہیں کر رہی ہوں تو بھائی ویوز دیکھو آپ لوگ اس نے جب بومبے کھیمے کی ریسپی ڈالی ہے اس کے ویوز دیکھو اور یہ سب کنٹروورسی کی جو اس نے ویڈیو ڈالی ہے اس کے ویوز دیکھو ساپ نجر آرہے بھائی سارا چکری ویوز کا اور چینل کا اور فنڈ کا ہے تو اس کو کس بات کی سمپتی دی جاری ہے اگر کہ سبر کر کے بیٹھی ہے جیسے کہ اس نے پہلے دوسرے ویڈیو میں ہی بول دیتی کہ میں تو سبر کروں گی میں چھوپ رہوں گی اللہ بتائیں گا تو کیاں ہے وہ سبر کہاں دیکھ رہے بھائی وہ سبر تو مجھے تو کہیں نہیں نجر آرہا سبر ہر چیز میں تو یہ آکے بولتی ہے ہر چیز میں آکے سمپتی لیتی ہے اور پھر بولتی ہے میں تو سبر کر رہی ہوں تو سبر دیکھ تو نہیں رہا بھائی تمہارا روز کوئی نہ کوئی کنٹروورسی والا ویڈیو آ جاتا ہے سبر کرنا سیکھنا ہے نا تو سلمہ سے سیکھو دیکھا ہے کوئی بھی چیز کی جواب دیتے ہوئے دیکھا ہے ایسے کچھ گند کرتے ہوئے دیکھا ہے کچھ سمپتی لیتے ہوئے اس کو بولتے سبر آئی تم بڑی سبر کرنے والی باکہ ابھی تھوڑے دن پہلے یہ جو نینو ہے اس کو لوگ اتنا دھو رہے تھے اتنا اس کی بیجتی کر رہے تھے اس کی یہ جو انصاب بی بھی ہے اس کی سپورٹ میں کہ اس نے چھنیا کو بولی ہے کہ تم میرے گھر پہ رہے میں تجھے پالر بھی سکھا دوں گی تو اس چیز کو لے کے لوگوں نے بڑا دھوئے تھے نینو کو کہ بھئی تم فاطمہ کے ساتھ میں نائنصافی کر رہی ہو پھر فاطمہ نینو کے گھر پہ کیوں گئی تھی اس کو لے کے وہ جویلر کے پاس کیوں گئی تھی مطلب کہ سب جنے ملے ہوئے ہیں فاطمہ کو اچھے سے پتا ہے کہ نینو کو پتا ہے کہ شادی میں نے کروائی ہوں اور یہ سارا کچھ ایک کانٹنٹ کے لیے ہو رہا ہے اسی لیے تو اس کو بلکل بھی برا نہیں لگا نا کہ نینو نے ایسا کیوں بولی کہ میں چھمیا کو اپنے گھر پہ رکھوں گی کیونکہ فاطمہ نے خود بولی ہوگی نینو کو کہ اپنے گھر پہ چھمیا کو رکھو تاکہ کانٹنٹ بنے تاکہ ویوز آئے ورنہ نینو نے کیوں ایسا بولی تھی اور اس کو دیکھ لو اگر نینو نے اپنے دل سے بولی تھی اس کو بڑا پیار آ رہا تھا تیسری بھابی پہ تو پھر تو اس کو نرات رہنا چاہیے نینو سے اس کو لات مار کے اپنی جندگی سے باہر نکال دینا چاہیے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگ سب جنینو ملے ہوئے ہیں تو جی سنا آپ لوگوں نے گوھر سے اس نے کیا بیچی ہے ایک بالی گم ہو گئی تھی ایک ہی بالی پڑی تھی وہ وہ بیچنے گئی تھی لیکن اس نے ٹائٹل تھم نیل کیا لگائی کہ میں نے گولڈ بیچ کے آگئی اور پھر بعد میں اس نے کتنی سیمپتی لیے کہ اتنے پیسے میں تین ہزار میں کیا ہوتا تو بابر بھائی سے کیسے مانگو انہوں نے پارٹی کر لی انہوں نے گاڑی لے لی یہ کر لیا وہ کر لیا انہوں نے راشن بھر لیا تو اس کے لیے پھر میں نے بیچی مطلب کہ بیچنے کا ریزن کچھ اور تھا لیکن اس نے اس چیز کو کانٹینڈ بنا کے سیمپتی لی اتنی کوئی چالاک اور گھٹیا عورت ہے اور اس نے پھر بعد میں یہ بھی بولی کہ بابر بھائی نے بعد میں بتائے کہ انہوں نے مجھے پیسے بیچے ہیں ہائے رے قسمت اگر کہ پہلے پتہ ہوتا تو میں سونا نہیں بیچتی ارے بھائی ایک ہی بالی تھی ایک گھوم ہو چکی تھی وہ تو آج نہیں تو کل تجھے بیچ نہیں تھا نا تو یہ چیز بول کے سیمپتی کیوں لے رہی ہے مطلب بیچنے آلی چیز تو ایسا کچھ تھا نہیں کہ تُنہیں مجبوری میں بیچی ایک بالی گھوم گئی تھی ایک پڑی تھی تم نے بولی اگر گھوم گئی تو نقصان ہو جائیں گا اس کے لئے بیچا ہے تم نے اس چیز کو تم نے اتنا بڑا مدہ بنا دیا کنٹروورسی بنا دیا سیمپتی لے لیا ہاں اور وہاں سے ای ڈی 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 ڈھلہ بھی بے شرم کو بھی پتہ تھا کہ تُو یہ بالی بیچنے جا رہی ہے اس نے بھی تجھے سیمپتی دلائیا یہ سارا کچھ بول کے کہ فاطمہ تمہیں بالی نہیں بیچنا سونا نہیں بیچنا چیئے تھا تم نے غلط کیا تم نے سونا کیوں بیچ دیا ارے کونسا وہ ہار ایرنگ اور چین وغیرہ بیچ کے آ گئی ہے ارے کتنا بے وقوب بناو گے تم لوگ آڈینس کو اب سمجھ آئی کہ یہ گولڈ بیچ دیا والا ڈراما اس نے کیوں کی اور پھر سیمپتی بھی ملی ویوز بھی اچھے آ گئے وہ ویڈیو پہ اور فنڈ کتنے آئے ہوئیں گے وہ تو یہی جانتی ہے اتنے کوئی یہ گھٹیا لوگ ہے ویڈیو میں کیا بولیئے وہ سنو اور پھر اس نے اس چیز کا تماشا کس طرح سے بنائیئے وہ بھی سنو آپ لوگے نا ویڈیو میں بولیئے کہ ایک گھوم ہو گئی ایک پڑی یہ نقصان ہو جائیں گا بیت دیتی ہوں نورمل سی بات اور پھر تماشا کتنا بڑا بنائی لوگوں نے بڑی سیمپتی دیئے بھائی کہ اس نے اس کو پیسے نہیں دیکھے گیا تو اس کو سونا بیچنا پڑا اپنے گھر کے اکھراجات پورے کرنے کے لئے ارے بابا گوھر سے سنا کرو ان لوگ کتنے چالو چپاٹے لوگ ہیں ان لوگ ایک نمبر کے جھوٹے اور مکار لوگ ہیں نینہ کو دیکھو بھائی کیا ایکٹنگ کر رہیے کیوں بیچ رہی ہو مت بیچو نا بھائی ہے اسی جی کروانا ہے پھر بعد میں ان کی جو باتیں ہوئی ہیں وہ بھی آپ لوگ سنا ایب بی پہ ویڈیو پڑھا ہے جا کے سنا نینہ کی اور اس کی باتیں کہ جونا لے رہے ہیں تو اتنے میں جا رہا ہے ایک اور بنا لیں گے تو اتنے میں بنے گا نیا سونا کا بھاو زیادہ رہتا ہے جونا کا کم رہتا ہے مطلب کہ صاف نجر آ رہا تھا وہ ایک بالی جو بچی ہوئی تھی اس سے لوگ جان چھوڑانا چاہتے تھے اور اس نے یہ بھی بولی ہے کہ دیکھتے بات کرتے بڑھا کے دیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر نہیں دیں گے واپس لے کے چلے جائیں گے بھالی مطلب اس کو اتنی کوئی گھراج نہیں تھی وہ بھالی بیچنے کی صرف اور صریف وہ اس لیے بیچ رہی تھی کیونکہ وہ ایک مطلب ایک ہی سنگل رہ گئی تھی گھوم ہو جاتی نقصان ہو جاتا اس کا لیکن اس چیز کو کیسے لوگوں نے باتوں کو گمائے کتنے بڑے چالو اور کنٹرو ورسی والے لوگ ہیں کس طرح سے کانٹینڈ بنانا ہے ان گھٹیا فیملی سے سیکھو آپ لوگ نائنا کو یہ بھی نہیں پتا کہ اسی جی کیا ہوتا اتنی ایکٹنگ بھائی ارے جرہ ایکٹنگ کم کیا کرو نا تم لوگ پھر تمہاری پول پٹیاں کھلتی ہے تو لوگ آکے جوتے دیتے تم لوگوں کو اور نائنا ایسے اٹنگ کریے مت بیچو نا کچھ بنا لو نا ارے بھائی بس کرو بس کرو شرم کرو تھوڑی سی اور دیکھ لو پورا پورا پٹارا کو کپی کرنے کے لیے بیمار بچی کو دکھا رہی ہے کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے تا کہ لوگ ڈیڈی ڈلے کو گالیاں دے اس کو باتیں سنائے اس کو گندہ کرے کہاں تو یہ بولتی ہے کہ ہم اجددار عورتے ہیں ہم ازبینڈ کو سرکتاج بنا کے رکھتے ہے ہے نا یہی کوئی ڈائلوگ ماری تھی نا اس نے پچھلی ویڈیو میں کہ ہم ازبینڈ کو نوکر بنا کے نہیں رکھتے ہم ازبینڈ کے سرکتاج بنا کے رکھتے اور پھر وہ سرکتاج بنانے والی عورت جان بوچ کے بیمار بچہ بھی دکھاتی ہے تاکہ ازبینڈ کو گالیاں بھی بیمار ہے یہ وہ دکھاتی ہے جب دوسرے کے سامنے زیادہ اچھا بنانا ہے تو بلتی ہم تو ہزبینڈ کو سرکتاج بنا کے رکھتے ارے بی بی جی رہنے دو رہنے دو تم لوگ اور سرکتاج بنا کے رکھو لانت ہے تم لوگوں کے اوپر لیکن پورا پورا کافی کریے پیٹارہ کو جیسے بچے دکھا کے سمپتی لینا یہ بیچ دی وہ بیچ دی یہ نہیں ہے پیسہ نہیں یہ سارا کچھ بولنا پورا کافی کری اور آرہی اور اس کی یہ والی باتوں کے اوپر جوٹ نہیں بولنا چیئے آج کے جمانے میں بچے بہت سمجدار ہو گئے ارے گھڑیا بے وکوف عورت کوئی تے بھی جمانے میں بچوں کو جھوٹ نہیں بولنا چیئے باقی یہ جتار یہ کہ فادیہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا باپ شادی کر لیا ہے نا تو اس نے کوئی ٹک ٹاک پہ باپ کی ریل دیکھ لی پھر وہ اگدم چھپ آوڈینس کے سامنے بے وکوف تو تم لوگ کسی اور کو بنانا باقی سوچو اس کے آس پاس میں بچے بیٹھے رہتے ہیں آوازے بھی آتے رہتی ہیں اور یہ بول رہی ہے میں نے بچوں سے جھوٹ بولی بچوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ چھمیا سے شادی کر چکا ہے کتنا جھوٹ بول رہی ہے نا تُ علی کو اور فادیا کو نہ پتہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا باقی جھوٹے تم لوگ کتنے ہیں وہ اچھے سے پتہ ہے جو نے یہ جو ڈائیلوگ ماری ہے نا بچے لوگ کو پتہ چل گیا ریز دیکھ لیے ٹک ٹک دیکھ نہیں کرنا چاہتی مطلب آزبیان کو جلیل نہیں کرنا چاہتی تو اس کے لیے میں کبھی برائی نہیں کرتی میں چاہتی میرے بچے عجت کرے اس کے لیے میں چھپا کے رکھنا چاہتی تھی اور یہ بولتی ہے کہ بچوں کو نہ بتا دینا چیئے کچھ نہیں چھپانا چیئے کیونکہ بچوں کو بتاؤں بچوں کے مو سے اگل بچوں سامنے بٹھا بٹھا کے تیبہ کو بولنے لگاتی تھی پاپا کی یاد آ رہی ہے پاپا چھئی ہے پاپا کے ساتھ اچھا لگتے ہے اس کے لیے یہ تیرا ڈراما شروع ہو گیا اور تم لگ رہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں سب پتہ ہے کیونکہ دو سال تلق کے چل چکا ہے اب ہمیں سب پتہ ہے کہ آگے آگے کرنے کیا والی ہے تو یہ سارے ڈرامے تو نا کر مت ہم نے سب دو سال میں دیکھ لیے کہ تم کتے بڑے گیم باج آج یہ جو ڈراما کر رہی تھی سونا بیچ گولڈ بیچ کر آسپیٹل جانا ہے یہ ہے تو یہ بھی پتہ چلا ہے اور اب یہ مطلب ضائع کرنے کے چکر میں ہے بس وہ منت کو لے کرنا پڑتا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو اگر زیادہ منت چڑھ جاتے تو وہ نہیں ہو پاتا ہے تو ایسا کچھ ان کا سین چل رہا ہے تو یہ کوئی اور بیماری بول کے نا یہ سارا ڈراما کرنے والی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ فاطمہ پرائیگنٹ ہے کیونکہ جب پتہ چلے گا کہ پرائیگنٹ ہے تو لوگ باتیں بولیں گے نا کہ بھئی تمہارا تو اتنے مہینوں سے انبن چل رہی ہے تمہارا تو اس کو پیار کرتا ہے تو تم کیسے پرائیگنٹ ہو گئی اس کے باتوں کو لے کے لوگ پول پٹیاں پکڑ لیں گے یہ ایکس پوس ہو جائیں گی تو اس کے لیے بچہ ضائع کرنے پرابلم ہے وہ پرابلم ہے تو میں اسی جی کرو گی تو میں یہ کرو گی وہ کرو گی یہ سارے ڈرامے ہیں یہ وہ کام کروا کے آئیں گی اور بولیں گی کہ میں تو اسی جی کروانے گئی تھی میرے ہارٹ میں تکلیف ہے میرے گردے میں بس یہ سب ڈرامے ہیں اس کے آنے اور اس کو سارا پتا بھی اور سارا کچھ بھی وہ کر رہا تھا تو یہ لوگ تو جتا رہے تھے نا مضالب تھوڑا تھوڑا ہینٹ دے رہے آڈینس کو کہ ہمارے جھگڑے چل رہے تو ان کے 6 مینے سے جھگڑے چل رہے تو یہ پرائیگنن کیسے ہو گئی مضالب دیکھ لو صاف نجر آرہ ہے بھئی کہ ملے ہوئے ہے اور آڈینس کو بے وقوب بنا رہے آپ دیکھتے ہے کہ یہ کرتی کیا یا ضائع کریں گی تو پھر یہ بات دب جائیں گی کسی کو پتہ ہی نہیں چلیں گا اور اگر پیدا کریں گی تو دیکھیں کہ کون کون گی رہت من آکے اس سوال کرتا ہے کس کس کو شرم آتی ہے کہ ہم نے اس کا سپورٹ کی ہے اس کو سیمپتی دی جو کہ خود ملی ہوئی ہے اور یہ بات بھی ایک دن جرور ثابت ہوئی گی کہ یہ ملی ہوئی ہے جیسے پیٹارہ کی ثابت ہوئی تھی اس کے سسور کا ویڈیو آیا تھا بہت ساری چیزیں آئی تھی سامنے کہ جو بھی ڈراما ہوئی سب ڈراما نہیں کروائی اس طرح سے فاطمہ انصاف ویبی کا ڈراما بھی ایک دن جرور ایک سپوس ہوگا دیکھ لینا آپ لو ہمیں تو سب نجر آرہا ہے اور سرو سے ہی نجر آرہ ہے کہ اس طرح سے ڈراما کو سپورٹ کرتا ہے چاہتا تو وہ بول سکتا تھا یہ بات بھائی ایک بالی بچی تھی تو میرے اوپر گولڈ کا الزام کیوں لگا رہی ہے لیکن اس نے یہ نہیں بولا اس نے یہ بولا کہ تم مطلب کو سیمپتی دے رہے تو جوتے کھائیں گے زیاد کو سیمپتی دیلوا کے اس کا سپورٹ کر کے آج جوتے کھا رہے نا ویسے اس کے لیے بھی شاہ جوتے کھائیں گے بہت جلدی چھمیا کو یہاں پہ لائیں گے پھر یہ لگ اور کانٹینٹ بنائیں گے تو کبھی نجو چڑھا لے جاتی ہے تو کبھی پٹارا لے جاتی ہے بس ایک ڈراما لگا کے رکھے لوگوں کا دیماغ خراب کر کے رکھے اور اتنی گندی گندے میسیج فیلار مہاشرے میں جس کی کوئی حد نہیں تو چلے اس ویڈیو کو میں یہ نہیں پینٹ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں لافی ملتے